بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد زاہد معلوماتی ٹیوب چینل سے یہ میرا چینل ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی انفرمیشن دوں اس لئے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اچھی انفرمیشن کے لئے آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہوں لیکن ابھی میں پرفیشنل ویڈیو بنانا میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں آپ دوستوں کے لئے تو یہ میرا معلوماتی ٹیوب چینل ہے اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کیجئے اور اگر نہیں کیا تو پھر آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو فرنس مارچ کے آج آپ کے لئے ایک ونڈوز ٹین کی شورٹ کیز لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہے جی فرنس کے اگر آپ نے کافی زیادہ کوئی پیجز بغیرہ کھولے ہوئے ہیں اور کوئی ٹیکسٹو پہ آنے کے لئے شورٹ کی ہم استعمال کریں گے ونڈوز اور ڈی یہ دیکھیں جیے کوئی ٹیکسٹو پہ آگے ہم فرنس یا بھی یہ جو دو سے نمبر پہ شورٹ کی آتی ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ نے اپنے کسی بھی براؤزر کے کافی زیادہ ٹیبز کھولے ہوئے ہیں تو وہ اگر آپ کو یہ مسئلہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو فوراں بند کریں گے یہ بند کرنے شروع کر دیئے اور اگر آپ کو یاد آیا جی کہ اگر میں نے تو وہ یہ مجھے ٹیب چاہیے تھا تو یہ تو میں نے کلوز کر دیا اب اس کا کیسے آپ ہسٹری میں جائیں گے یہ وہ فلان وغیرہ تو آپ کافی سرچ کر کے بعد پھر ہی آپ کو وہ پتا چلے گا اپنے ریسنٹ لی ٹیب کونسا کھولا ہوا تھا تو اس کی شورٹ کی یہ ہے کہ آپ کنٹرول شیفٹ اور ٹی کو دبائیں اور یہ جو ریسنٹ کلوز کی تھی وہ دوبارہ سے اوپن ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے اوپن ہو گئی یہ ادھر میرا ذرا نیٹ یہاں پہ تھوڑا خراف ہو گیا تو یہ اس لیے کھولی نہیں یہ دیکھیں یہ یوٹیوب تھا یہ ٹویٹر اور یہ مائکرو سوفٹ کی ویب سائٹ یہ اوپن کی ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ شورٹ کی ہے تو اس سے آپ اپنی ریسنٹ سٹیپ آسانی سے کھول سکتے ہیں تیسری فرینڈز جو ہے شورٹ کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے براوزر کھولے ہوئے ہیں سوری اگر آپ نے کافی کافی ساری وینڈوز کھولی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ سیٹ کریں گے آپ دونوں پہ اگر آپ نے کو کافی پیسٹ بغیرہ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ ان کو سیٹ کریں گے ایک جیسا گھر کے تو یہ بھی ایک مائکرو سوٹ والوں نے شورٹ کی نکالی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ دبائیں گے وینڈوز کا بٹن اور یہ ہم لیفٹ ایرو اور یہ سیٹ ہو گئے ادھر اور یہ اگر زیادہ ٹیپ کھولی ہوں گے تو یہ اگر آپ جب آپ یہ ہاتھ اٹھائیں گے وینڈوز کے بٹن پہ تو یہ یہ بک آیا ساری ٹیپ آپ کے پاس شو ہو جائیں گے کہ آپ نے کون سا ٹیپ چوز کرنا ہے تو آپ کیا کھولنا چاہتے ہیں اس اس کے وینڈو کے ساتھ تو یہ بھی میں نے کھولے تھے فائل ایکسپلورر کی وینڈو کھولی تو تو میں اب اس میں یہ سکرین شورٹ پھر یہ والی وینڈو کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیسے فکس دونوں ایک ساتھ دوسرے ایک اچھی طرح سے ہو گئے ہیں جس ٹیبل ہو گئی یہ دیکھیں تیسری ہاتھ کی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سنیپ شورٹ کچھ بھی آپ نے کچھ لینا ہے کسی ویڈیو کی تصویر بغیرہ لینی ہے یا کچھ بھی آپ کو چاہیے کچھ بھی مطلب کہ آپ سکرین کیپچ کرنا چاہتے ہیں کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے آپ کریں گے اس کو کوپی کریں گے سکرین کو کوپی کریں گے تو پھر آپ اس میں پینٹ کھولیں گے تو پھر اس میں آپ جا کے پیس کریں گے تو پھر وہ آپ سے شو ہوگی بغیرہ ورنہ آپ کو سنیپ شورٹ کے لیے کوئی سوفٹر بغیرہ انسٹال کرنے پڑیں گے لیکن وینڈوز ٹین میں ایک ہوت کی ہے کہ آپ اس کو دبانے سے یہ فوراں یہ سکرین کیپچر ہو جائے گی ہے جیسا کہ وینڈوز پلس پرنٹ سوری یہ بٹن دب گیا دوسرے والا تو وینڈوز پرنٹ سکریٹ یہ دیکھیں جی یہ سکرین کیپچر ہو گئی اور اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیپچر کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پکچر سکرین شوٹس اور یہ جی یہ ہماری پکچر آگئی جو ہم نے ابھی کیپچر کی تھی اور یہ ایڈٹ ہوگیرہ کر کے یہ کراپ اور یہ ہم اس کو اپنی مرضی سے کٹ ہوگیرہ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں جی اپلائے اور یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو گیا باقی بھی یہ ٹولز ادھر پڑے ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ دو نے اپشن دیا ہے ویسے تو میرے پاس یہ سیو کرتے ہیں اسے اور یہ دیکھیں جی یہ در یہ فائل یہ پکچر سیف ہو گئی ہمارے پاس ویسے تو میرے پاس وینڈوز ٹین اینیورسری کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ میرے پاس انسٹرال ہے میں تو وہی ایس کر رہا ہوں باقی آپ کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ چیک کر لیجئے کا اگلی جو ہوت کیس ہیں وہ میرے پاس یہ ہیں کہ اگر آپ کو کافی ساری ٹیپس کو لے ہوئے ہیں کوئی نا دیکھنے والی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاید سوری میں یہ بات کہا گیا تو برحال کسی کو اگر جلدی ہوتی ہے کام پہ جانے کی یا کچھ فورا نہیں یاد آگیا کوئی کام وغیرہ تو اس کو کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنے میں تھوڑا سو ٹائم لگے گا لیکن یہ بھی تھوڑی سی اپنا شوٹ کی ہے اس کی تو وہ آپ کو کرنے سے آپ فورا اس کو سکرین لوگ کر دیں گے یا کوئی دوسرا آگیا بھائی وغیرہ یا جو بھی ملنے والے آپ کے جو کمپیوٹر پر بیٹھنا ہے آپ فورا نہیں اس کو لوگ آف کریں گے تو آپ کریں گے پھر ونڈوز اور یہ ال یہ دیکھیں جی یہ اب فورا ہی آپ کا جو بنایا ہوا تھا یہ لوگ ہو گئے آپ کا اکاؤنٹ ونڈوز میں اور یہ فورا ہی اوپن ہوں گیا یہ دیکھیں جی نیکسٹ ہوت کی ہے جی کہ اگر آپ نے ایک اہمی جی اہمی جیاں فائل وغیرہ کو کسی جگہ پر پیسٹ کرنا ہے کافی جگہ پر تو وہ آپ جلدی سے اس کو کر سکتے ہیں آپ نے دب کلک کنٹرول اور یہ یہ جی یہ دیکھیں اگلی جو ہوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی براوسر یا کوئی کھولی ہوئی ہے وینڈو تو آپ اس کو زوم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی براوسر کھولا ہوا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم تباہیں گے وینڈوز پلس پلس کرنے سے یہ زوم ہوگا یہ دیکھیں یہ کسی بھی جگہ پر آپ اس کو یہ دیکھیں یہ لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو واپس اپنی جگہ پر لانا ہے تو یہ وینڈوز مائنس مائنس آپ دبائیں گے تو یہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا اور فرینڈز اگلی جو ہوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کافی سارے ٹیبز وغیرہ کھولے ہوئے ہیں اور آپ نے جلدی سے واپس آنا ہے می کمپیوٹر میں تو آپ نے یہ دبانا ہے وینڈوز اور ای یہ دیکھیں جی آپ واپس آ گئے اپنے می کمپیوٹر پر یہ دیکھیں جی سو فرینڈز یہ تھی کچھ مایکروسوفٹ وینڈوز ٹین کی کچھ ہوت کیز جو میں نے اپنی کوشش سے آپ لوگوں تک پہنچائی تاکہ آپ کو بھی کچھ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے کچھ آسانی ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو یہ وینڈوز سوری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اگر یہ ویڈیو بنانے میں یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت ہوا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی